بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسکس ہیں وہ لاسٹ ایپیسوڈ سے سٹارٹ ہو چکی ہیں آج بغیر ویسٹ کی ایک ٹائم ہم فٹا فٹسے چپٹر کی طرف چلتے ہیں پہلے بھی ہم بک کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا ڈسکشن کرنی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ لاغریزمز کا سیکشن ہے تو یہ 3.2 یہاں پر ہم نے یہ لاغریزم کے بارے میں دیکھا میں فٹا فٹسے ریکیپ کر رہا ہوں کہ لاغریزم ہمارے پاس بہت زیادہ آسان اور جلدی کیلکولیشنز کرنے کا سبب بنتے ہیں لاغریزم کی دو ترہ کی بیس ہوتی ہیں لاغریزم ریال نمبر کا جب لیا جاتا ہے تو وہ دو ترہ سے لیا جاتا ہے بسیکلی لاغریزم کو اگر ہم اوپن کر کے دیکھیں تو that is the power یعنی کہ exponential form ہوتی ہے لکھنے میں لاغریزم ایسے لکھا جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کو evaluate کرنا چاہے تو ایسے لکھا جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پر کچھ limitations تھیں کہ lock کے اندر جو آپ کی base ہے وہ zero سے بڑی ہونی چاہیے وہ جو آپ کی y ہے وہ always zero سے بڑا ہونا چاہیے جو آپ کا base ہے وہ one نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں جو تھیں ان کو میں نے clear کرتے کرتے آپ کے 5 minute extra لیے تھے last episode میں اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے time زیادہ لگا تھا hopefully کہ اپنے کو یہ باتیں clear ہو گئی ہوں گی آج ہم لوگ بغیر time کو waste کیے کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آج cover up ہو جائے تاکہ جو اس سے related topics ہیں ان کو ہم لوگ cover کرتے ہوئے آگے جائیں یہاں پر اگر آپ کو cover کریں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ a raise power x is equal to y and another expression log a کہ power y is equal to x یہ دونوں کی جو expressions ہیں یہ basically exponential and logarithmic forms ہیں basically چیز ایک ہی ہے اب basically یہاں تک ہم نے جو discussion تھی نا وہ last time کی تھی یہ چیز بھی میں نے explain کر دی تھی آج ہم لوگ discussion کریں گے وہ شاید یہاں سے start کرتے ہیں ہم بات کریں گے یہ میں فٹا فٹ سے آپ لوگوں کو blackboard پہ لے کے جاؤں گا سب سے پہلے اور پھر اس کو دیکھتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آج ہم لوگوں نے discussion کا جو main ہمارا focus ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ کے پاس exponential form اور logarithmic forms given ہیں basically جو logarithmic form ہے وہ exponential form جو بھی چیز نیا concept آپ لوگ study کرتے ہیں definitely وہ mathematicians نے جو بھی بنایا ہوتا ہے آج کل جو آپ جو study کر رہے ہیں جو سے logarithmic کے ایک نئی form ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی نئی چیز آگئی ہے وہ actually پیچھے سے ہی concept کو آگے لکھے جا جاتا ہے یسے ہی اس چیز کو modify کر کے یہ بنے آگیا ہے لکھنے میں عجیب شہر لگ رہا ہے لیکن یہ ہے چیز ہے اور اگر میں یہاں پر بات کروں کہ یہ چیز exponential form discuss کرنا کیوں ضروری ہے ان کا ہم لوگ پہلے comparison کرنا تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں جیسے for example three square is equal to nine یہ جو form ہے نا یہ form ہمیں سمجھ میں آتی ہے یہ والی form جو ہے نا یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آگی یہ لکھنے میں ذرا different ہے ہم لوگوں نے اس طرح سیکھا ہوا ہے نا ویسے تو یہ چیز کیا ہے اس چیز کی بھی ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہم نے بچپن سے پڑھا اور ہمیں اس کی سمجھ آگئی اب اس form کو سیکھ رہا ہمارے لیے نیا ہے لکھنے میں different لگتی ہے آپ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے لیسے for example log اسی چیز کو اگر ہم اس میں لکے جائیں that is log اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ three square is equal to nine بات سمجھ آ رہی ہے base یہاں پر یہ three ہے اور یہ آپ کے پاس کیا index ہے آپ لوگوں نے جو کرنا یہ ہے کہ base چھوٹی سی کر کے لکے دیتے ہیں three اور اس کے اوپر آپ کا y آ جاتا ہے y جو ہے یہاں پر ہمارے پاس nine ہے is equal to آپ کے پاس یہاں پر جو x ہے وہ یہاں پر ہم لکھے دیتے ہیں x کیا یہاں پر two تھا is equal to two اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے عجیب سا لگ رہا ہے three کی پتہ نہیں power nine ہے کہ کیا ہے is equal to two کیسے آ گیا بسیقلی logarithm کا یہ کمال ہے اب ہم نے اس logarithm کی بڑی properties discuss کر رہی ہیں don't worry about this جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے discuss کرتے جائیں گے ابھی تک بس یہ focus کر لیں کسی نہ کسی طرح کہ اس چیز کو اس form میں کیسے لکھا جاتا ہے اور اس چیز کو اس form میں واپس لانا ہو تو کیسے لکھا جاتا ہے میں بیسیقلی آپ کو ابھی فی الحال یہ بتایا ہے کہ اس چیز سے اس form میں کیسے جائے جاتا ہے واپس آنے کو دوبارہ سے جب practice کریں گے اور سمجھ آ جائے گی اسی طرح کی ملتی جلتی ایک اور example کو discuss کرتے ہیں یہ میں نے ایک اور example لکھی ہے اگر آپ اس کو focus کریں اگر میں اس کو convert کروں تو یہ کیسے ہوگی یہ جو اس side پہ چیز لکھی ہوتی ہے once again repeat کر رہا ہوں یہ چیز ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہے اس لئے پہلے میں نے یہ بھلا آپ کو procedure سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس چیز سے اس form میں کیسے جائے جاتا ہے یہ چیز understand کرنا بہت آسان ہے دیکھیں 2 کی power minus 1 تھی نیچے جا کے power plus ہوگی اور یہ چیز نے میں نے last episode میں میں بھی میں نے آپ کو touch کروا دیا تھوڑا سا power base اور آپ کی یہ جو 1 by 2 ہے یہ کہاں پہ آجائے گا یہاں پر چونکہ یہ 1 by 2 میں اس لئے ذرا ادھر side پہ کر کے لکھ رہا ہوں اوپر لکھا نہیں جا رہا تھا اور یہاں پر یہ جو negative 1 by 2 ہے وہ یہاں پر آجائے گا so this is how we can convert easily the exponential form into logarithmic form so یہ کوئی issue نہیں ہے یہ بہت زیادہ آسان ہے اس کی just practice ہے جیسے for example اگر میں کوئی اور example کو discuss کروں 2 کی power 3 کیا ہوتا ہے 2 کی power 3 کیا ہوتا ہے 8 اگر ہم اس کو logarithmic form میں convert کریں تو very easy آپ دیکھ سکتے ہیں کہ logarithmic form میں base جو ہے وہ یہاں پر چھوٹی سی کر کے لکھ دی جائے گی 8 آجائے گا اور 3 یہ جو چیز یہاں پر ہوتی ہے اس کو ہم لوگ یہاں پر لے آتے ہیں یہ جو 8 ہے جیسے for example اس کو ہم یہاں پر لے آئے ہیں is equal to 3 3 جو ہوتا ہے یہاں پر یہ دونوں کی بیسیقی کے لئے آپ اس میں نہ کہہ لیں کہ position change ہوئی تھی ہے لیکن ویسے سمجھنے کے لئے آپ کو میں نے trick type بتا رہا ہوں کہ ان دونوں کی position change کر دیا گیا اب ہم آتے ہیں کہ واپس کیسے آنا ہے یہ تم نے سیکھا جانا ہے واپس آنا بھی بہت آسان ہے جیسے آپ جا رہے ہیں ویسے ہی واپس آ جائیں گے اس میں کوئی مشکل کام ہے میں for example کوئی different color choose کرتا ہوں اور میں یہاں سے اسی کے parallel میں کام کروں گا تاکہ میں سمجھ آجائے اگر آپ یہ والی situation دیکھتے ہیں بلکہ یہ والی situation کرتے ہیں جو log 3 کی 9 لکھی ہوئی ہے یہ والی situation کو focus کرتے ہیں اس situation سے مطلب میں ادھر واپس آنے لگوں لیکن آپ اس کو focus کریں اس چیز کو وہ اس کو بول جائیں سمجھیں ہمارے پاس یہ چیز given ہم نے اس کو ادھر لے کے جانا دوسری form میں کیسے لے کے جائیں گے very simple آپ کو پتہ ہے کہ base کیا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے that is 3 اوپر آپ کے پاس کیا ہے 9 یہ اور یہ آپ کو میں نے بتایا کہ position اس کی change ہوئی ہوتی ہے تو یہ جو چیز اس نے یہاں پر آ جانا ہے 3 کیا square بان جائے گا is equal to result یہاں پر very simple اس کو easily convert کر سکتے ہیں اگر for example for example آپ کو میں بلکہ چلیں ایک منٹ مجھے یہ بھی convert کر لینے دیں ساتھ ہی پھر بھول جائیں گے ہم لوگ تو اگر اس کو form میں اسی form میں لے کے جانا چاہے تو it is also very simple logarithmic کو ختم کر دیں گے یہ جو 2 اس کو تھوڑا capital کر کے لکھ دیں گے یہ جو چیز ہے اس چیز نے اس کے ساتھ convert ہو جانا ہے یعنی کہ اس کی power minus 1 is equals to 1 by 2 اسی طرح ہی جو last والی example اس کو خود سے دیکھ لیجئے گا sometime پتہ ہے کیا situation ہوتی ہے جیسے for example میں اس کو ذرا آگے لے کے چلتا ہوں sometime ایسی situation بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے یہ جیسے log 3 base 3 9 کر لیں is equals to find کریں for example میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا آنسر بتائیں تو اس کا آنسر ہم لوگ common sense سے easily find out کر سکتے ہیں وہ کیسے دیکھیں اس کو اگر ہم exponential form میں لے کے جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ exponential form کسی بھی چیز کی exponential form equal ہوتی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ log base 3 اگر آپ 9 کا log لے رہے ہیں تو اس کو ہم expose کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی x ہے یعنی ہم نے find کر رہا ہے جو بھی مارا x کا answer آئے گا وہ مارا required result ہو کا دیکھیں آپ کو ویسے پتہ ہے کہ x کیا ہے کیونکہ میں نے تو بھی example کی یعنی ویسے بتا رہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ x نکلے گا کیا 9 نکلے گا result لیکن میں آپ کو سارا پروسیجر دوبارہ کر کے دکھا رہا ہوں یہ yellow والے میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم جو بھی چیز find کرنی ہوگی اس کو expose کر لیں گے then ہمارا first جو task ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس پوری چیز کو آپ exponential form میں convert کر لیں like اگر اس کو exponential form میں convert کریں تو دیکھ سکتے ہیں یعنی log given ہے اس کو ہم exponential میں convert کریں گے تو exponential میں convert کرنے کے لئے جو base آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑی بڑی کر کے لکھ کی جا سکتی ہے اس کے اوپر یہ جو x ہے یہ یہاں پر اس کے اوپر آ جائے گا اور کیونکہ ان دونوں کی اپس میں کیا ہو جاتی ہے position change ہونی ہوتی آپ کو پتہ ہے تو یہاں پر یہ جو 9 ہے یہ is کر لیتے نا تو اس چیز کو اچھے طریقے سے understand کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی 3 ہے اس مطلب اس کی جو power ہے وہ کوئی x ہے جس کا result جو ہے وہ کرنے کے سارے procedure کے بعد 9 آ رہا ہے تو ہمیں یہاں تک جو بات ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے اب ایک دیکھ میں آپ بتاتا ہوں اب ادھر سے ہمارے پاس x کو find کرنا بہت زیادہ آسان ہو گیا آپ نے صرف ایک کوشش کرنی ہے کہ یہ 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 base ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اس سائیڈ پر ہے اس کے اوپر x unknown ہے اس کو اپنے اس والی سائیڈ کو کچھ نہیں کرنا یہ جو دوسری سائیڈ ہے یہ والی سائیڈ اس پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس طرح کی سیچویشن بانجائے 3 کی something 3 کی power something ٹھیک ہے آپ کو یہ بات اگر پہلے سے نہیں پتا تو میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر x کی پاور اگر کسی چیز کی پاور ہو جیسے 8 کی پاور 3 x ہو is equal to یہاں پر بھی 8 ہو اس کی پاور ہو 1 تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کی base ہے یہ جو بیس یہ اپس میں اگر برابر ہو جائے تو یہ actually cancellation ہونے کے بعد یا دوسرے لفظوں میں یہ برابر ہو تو ہم ان کی اوپر والی میں یہ کہہ سکتے 3 x is equal to 1 سو یہاں سے x کیا نکلا 1 by 3 3 دوسری سائٹ پہ جا کر 1 کے نیچے divide ہو گیا اب ہم آتے ہیں یہ میں سمجھانے کیلئے بات کی تھی کیونکہ اس ریلیمنٹ بات ہونے لگی ہے 3 کی پاور یہاں پر آپ کے پاس x is equal to 9 ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ scene create ہو جائے اور یہ ہو جاتا تک سین اب ہم کیا کریں گے کہ یہ 3 پہلے نیچے بیس سیم ہو جائے نا کسی طرح دیکھیں 9 کو آپ لوگ فیکٹرائزیشن کر سکتے 3 3 9 3 1 2 3 2 2 3 نیتی X یہ equal 2 تھا یہ میرے سے سوری مسٹیک ہو گی 9 تو یہ 2 بتانا تھا یہ انسر ہم نے فائنڈ کر لیا اب آپ اپنی بک میں آتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ہم نے دسکشن کر لیا اور آج کی ہماری دسکشن بھی یہی تک تھی اس کے بعد آگے یہ 3 2 2 2 اس کو ہم لوگ نیکسٹ میں رکھتے ہیں آج یہ میں آپ کو تھوڑا سا دسکشن میں شامل کرنا اور یہ تھوڑا سا بتانا آج میں نے آپ کمپیرزن کرنا سکھانا تھا کہ کیسے x کی value آپ کسی بھی طرح سے نکال سکتے ہیں یہاں پر ایک بہت جیدہ انٹرسٹنگ example آپ کے سامنے given ہے یہ جو example یہاں پر ہے نا ایک چلی تھوڑا سا mistake ہے one og لکھا ہے یہ one جو ہے log تو میں اس example کو discuss کرنے لگا ہوں یہاں پر اگر statement کو تھوڑا سا read کریں ایک بار لکھا ہے find log of two with base four آپ وہ کہہ دیکھتے ہیں اسی سارے procedure سے کیسے نکل سکتا ہے اگر آپ یہاں پر گور کریں تو یہ ہے ہمارے پاس question میں نے یہاں پر write down کیا ہے log of two with base four required ہے اسی type question جیسے ہم نے last time ابھی discuss کی ہے سب سے پہلا میں نے بتایا تھا کہ جب بھی ہوگا تو ہم کیا کریں گے let کر کے log with base four اور اگر آپ two کا لے رہے ہیں تو is equal to x اب جو بھی x کی value end پر نکال لیں گے وہ ہی ہمارا answer ہوگا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے converting کریں گے logarithmic form کو exponential form میں آپ نے پورے لکھنے میں میں پر time short logarithmic form کیا ہے اگر آپ exponential میں لے کے جا رہے ہیں تو پتائیں کیا بنے گی سب سے پہلے ہم base لکھتے ہیں یہاں والی چیز نے یہاں جانا ہے یعنی two نے سائٹ پہ جانا ہے یہ two یہاں پہ آگیا اور یہ جو x تھا اس نے four کے اوپر چلے جانا ہے ہم کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو چھیڑ دیں لیکن یہ بھی possibility ہے کہ اس کو چینج کر لیں کسی بھی طرح جیسے یہاں پر two ہو جائے یہاں پر four ہو جائے تو ہم اس کو compare کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے بڑی value اس کو چھیڑ لیتے ہیں کیونکہ پاولی two اس کو زیادہ مشکل ہو جائے گا تو اگر ہم اس کو کریں تو آپ پھر four کیا ہوتا ہے two سکیئر ہوتا ہے یعنی two into two سو اگر ہم اس کو یہ کریں کہ two into two یعنی two کا سکیئر یہ ہوتا ہے اور یہاں پر x پہلے سے موجود ہے x اس سے multiply ہو جائے گا یعنی کہ 2 کی power 2x بن گئی نا x جب multiply ہوگا اس کے سکیئر سے 2x ہو جائے 2 into x 2x is equal to 2 اب آپ غور کریں کہ یہ جو base تھی 2 اور یہ جو base تھی 2 یہ دونوں same ہو گئی اس کی power یہاں پر کیا ہے 1 اگر base same ہو اگر base are same ہم کیا کر سکتے ہیں آپ اس کی exact wording ہے اگر اچھی wording کرنا چاہ دیں گے remind کروایا یہ کہ کسی بھی چیز کی power zero چاہے وہ hundred کی ہو thousand کی ہو minus lakh کی ہو plus lakh کی ہو وہ zero ہو تو one ہو جاتا ہے اسی طرح اگر اس concept کو follow کریں تو log rhythm میں لے کے جائیں log of log a اور اگر with base a آپ one کا log with base a it is always equals to zero اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی بھی آپ one کا جب بھی آپ log لیں جب بھی آپ log لیں whatever the base is a کا مطلب کیا ہے کوئی بھی چیز لے لیں ہم یہاں پر دیکھیں نا میں آپ یہی تو کہہ رہا رہا ہوں کہ آپ 50 لے لیں تو یہ بیس ہے جو مرضی بیس لیں لیکن جب one کا log لیتے تو zero آتا ہے یہ rule بن گیا second ہمارے پر بہت important چیز آئی ہے کہ کسی چیز کی power جب one ہوتی تو وہ ہی چیز رہتی ہے آپ کو پتہ نا اس بات کا اگر ہم اس چیز کو فالو کریں کہ log of base a یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کا log لے رہے ہیں اور base بھی same ہے تو answer one آتا ہے یہ اس چیز کو convert کیا ہے log میں تو ہم نے یہ result مل ہے جیسے اگر log with base ten لے رہے ہیں is equal to one اگر log لے رہے ہیں five with base five answer is one تو یہ آپ کو چیز سمجھ آگی ہوگی اس کے بعد انشاءالل next lecture میں میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگ کو touch کر رہا ہوں گا تھوڑا سا کہ آپ کے پاس جو ایک complete ہوتا ہے integral part اس کو ہم لوگ open کریں گے اور ڈیٹیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے آج کی لیکچر میں اس ملاقات ہوتی ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اس کی ایک بار practice last being کی جئے گا take care allah allah allah